آپ پندرہ منٹ میں ایک سرنج سے ایک سندر جنریٹر بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک بلکل نیا برینڈ نیو سٹیرلائز سرنج چاہیے دو بہت شکتشالی چمبک چاہیے تابے کتار آدھی چاہیے سب سے پہلے سوئی کو نکال کے الگ رکھتے ہیں سوئی سے ہم کو کچھ بھی لینا دینا نہیں اس کے بعد میں جو انجیکشن ہے اس کا پلنجر نکالے اور اس کا ربر کا پسٹن الگ کر دے پھر اس بیرل کے اندر دو شکتشالی چمبک ڈالیں نیو ڈائیمیم کے جو لوس فٹ ہوں اور ایک چھوڑ کے اوپر ربر کا ڈھککن فٹ کر دے جس سے یہ دونوں چمبک آسانی سے بیرل کے اندر گھومیں اس کے بعد میں پتلا انسولیٹڈ کاپر وائر لے موٹر ری وائننگ والا اور اس کے پانچ سو ٹرن پلاسٹک کے سرنج کے اوپر باندھیں اس میں آپ کو قریب پندرہ منٹ لگیں گے اس کے بعد میں اس کنڈلی کے جو دونوں چھوڑ ہیں ان کو گھس کر کے ان کا انسولیشن نکال دے اور ان دونوں سیروں کو ایک LED کے دونوں لیڈز کے ساتھ میں جھوڑ دے اب آپ کا جنریٹر لگ بھگ تیار ہے اب ایک ہاتھ سے آپ سرنج کو پکڑیے اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا بھی ہلائیں گے تو اندر کے چنبک گھومیں گے اور اس سے چنبکی ریخائیں کٹیں گی اور کنڈلی کے اندر ودد پیدا ہوگی جس سے کی آپ کا LED زور سے چمکے گا جلے گا یہ بہت ہی سندر اور نایاب جنریٹر ہے اس کو بنانے میں کیول پندرہ منٹ کا سمجھ لگتا ہے بہت ہی سندر اور نایاب جنریٹر ہے